اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اننور ٹی وی عوض بللہ عمد شہد و علی رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریک لبیگ پاکستان کے اعتجاجی ریلی کو شہر میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے پولیس اور نیم فوجی دستوں کی تائناتی سمیت فیض آباد اور دارالحکومت کے مختلف داخلی مقامات پر ناکابندی لگائی جا رہی ہے ٹی ایل پی نے فرانس میں گستخانہ خاکوں کی اشارت کے خلاف آج اتوار کو لیاقت باہ راول پنڈی میں اسلام آباد کے علاقے فیض آباد تک تحفظ رامو سے رسالت مارچ کا اعلان کیا ہے سفیر اپنا فیل فور واپس بلاؤ اور ان کا سفیر یہاں سے دفع کرو اور فیل فور کرو پولیس اور دارالحکومت انتظامیہ کے اہدداروں نے بتایا کہ ریڈ زون کو جزوی طور پر سیل کر دیا جائے گا مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آن نور ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کریں قبل ازین سیاسی مذہبی جماعت نے دارالحکومت انتظامیہ سے رجوع کیا اور خادم حسین رزوی کی سربراہی میں ہونے والی ریلی کے لیے حفاظ دی انتظامات کیے اس کے جواب میں انتظامیہ میں پارٹی رہنماؤں سے بات چیت کی تاکہ انہیں ریلی چھوڑنے پر رازی کریں ایک آفیسر نے بتایا کہ ابھی تک بات چیت ناکام رہی ہے اور ٹیل پی قائدین احتجاجی ریلی نکالنے کے لیے پرعظم ہیں انہوں نے مزید بتایا کہ پارٹی رہنماؤں انتظامیہ کے عددداروں سے ابھی بھی رابطے میں ہیں اور احتجاج کو منسوخ کرنے یا درمیانی راستہ تلاش کرنے کی کوششیں جاری ہیں جب ڈپٹی انسپیکٹر جنرل آف پولیس آپریشنز وقار الدین سید سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ اب تک پولیس کو یہ حکامات ہیں کہ وہ در حکومت کی حدود میں ان کو داخل نہ ہونے تھے انہوں نے مزید کہا کہ فیض آباد سمیت ریڈ زون، ترنول اور رابط کے آس پاس مختلف عراقوں میں تین سو کے قریب کنٹینرز کا بندوبست کر کے انہیں سڑکوں پر لگا دیا گیا ہے ڈی اے جی نے بتایا کہ اس کے علاوہ انصداد فسادات یونٹ، انصداد دشتگردی فورس اور پولیس ریزرف سمیت چار ہزار پولیس اہلکار شہر میں رینجرز اور فرنٹیر کانسٹیبیلری ایف سی کی نفری تائنات ہیں انہوں نے مزید بتایا کہ کسی بھی طرح کے ناخوشگوار صورتحال سے نمٹنے اور امن کو برقرار رکھنے کے لیے انصداد فسادات کی مناسب مقدار کا احتمام کیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ فیض آباد انٹرچینج کے اطراف اور آس پاس کنٹینرز رکھے ہوئے ہیں جہاں مظاہرین کو دارہ حکومت میں داخلے سے روکنے کے لیے پولیس بھی تائنات کر دی گئی ہے پولیس اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں نے راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں ٹی ایل پی کے ایک سو اکیاسی رہنماؤں اور کارکنوں کو حراست میں لیا اور ان میں سے پیسٹھ کو عدالتوں میں پیش کرنے کے بعد ڈی آرے جیل بھی دیا گیا مظاہرین کو وفاقی دارہ حکومت میں داخلے سے روکنے کے لیے زلعی انتظامیاں اور پولیس نے اسلام آباد جانے والی تمام سڑکوں کو روکنے کے لیے کنٹینرز بھی رکھے ہوئے ہیں سیٹی پولیس آفیسر محمد احسن یونس نے تاجروں کی یونینوں کے ساتھ میٹنگ کی اور ان سے گزشتہ اتوار کو مری روڈ پر کاروبار بند رکھنے کی درخواست کی جلاس میں ملک شاہد غفور پراچہ ندیم انحاس اور عبرار احمد شیخ سمیت مرکزی انجمن تاجران کے نمائندوں نے بھی شرکت کی سی پی او کی ہدایت پر نمائندوں نے تاجروں سے مری روڈ پر دکانے بند کرنے کو کہا سی پی او نے ہوتل ملکان کے نمائندوں سے بھی ملاقات کی اور پارٹی کے کارکونوں کو کمرہ کرائے پر نہ لینے کی ہدایت کی اسے قبر ریجنل پولیس آفیسر عمران احمر نے اپنے دفتر میں اجلاس طلب کیا اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ راول پنڈی سے اسلاح آباد جانے والی تمام سڑکوں کو کنٹینرز رکھ کر سیل کر دیا جائے گا اب تک کیلئے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیں ان نور ٹی وی ویڈیو سے ریلیٹڈ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اور اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ان نور ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ مریانے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کے بس چلیتے ہیں شکریہ